تو میں اس سے پہلے کہ احمد عویر صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے جو دونوں ہمارے پارلیمنٹ ایرینز نے دیئے ریاست علی ازاد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو پھر اس سے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے اگر پارلیمنٹ کی کمیٹی کرے اور پارلیمنٹ بائی اختیار ہو تو میرے ذرائع کے مطابق میری کچھ اس کے اندر جو لوگ موجود تھے ان سے آج سپریم کورڈ میں میری جو سچی بات گفت گوئی اس کے اوپر ان میں ڈس اگریمنٹ ہے یہ جو آپ نے کہا نا کہ چیف فارمی سٹاف اور اس طرف سے چیف کے حوالے سے پارلیمنٹی کمیٹی کو جو اختیار دیا جائے گا اس پہ بھی تک یونینیم اصلی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا اور دوسری بات جو جھجز کی تائناتی کے حوالے سے اختلاف کہاں سے آیا ہے یہ مولانا کی طرف سے آیا ہے بارال وہاں پہ اختلاف ہے تیروں میں اختلاف ہاں وہاں پہ اختلاف ہے اور دوسری بات جو جھجز کے اوپرانیمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں جو ہمیں اطلاعات ہمارے کوئی دوست تھے انہوں نے ہمارے ساتھ جو انفرمیشن شیئر کی اس میں یہ ہے کہ ایکول جوڈیشری سے بھی وہ نو نو پارلیمنٹ اور اس میں جو کاسٹنگ ووٹ ہوگا وہ پاکستان بار کانسل یا جو پروینشل بار کانسل ہوگی وہ اگر ایکول ہو جاتے تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا تو اس طرح سے اس کو بھی وہ چونکہ جوڈیشل کمیشن کو تھوڑا سا کہ پارلیمنٹ کمیٹی جیسے پہلے دی گئی اس پہ سپریم کورا پاکستان کی جاج میں ٹاگی افتخار محمد چوری صاحب کی کہ جی اس کا تو رول صرف ایک ڈاکھانے کا کہ جو ریکمنڈیشن جوڈیشل کمیشن بھیجے گا ایز ایٹس اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اب یہ ہوگا کہ چونکہ یہ ایکول تعداد میں دونوں سائیڈ سے ہوں گے اس کی جو فارمیشن ہے اور اس کے اندر جو الٹی میٹ اگر ایکول آ جاتے ہیں دونوں سائیڈز پہ ووڈ تو جہاں پہ بار کانسل جس سائیڈ پہ ووڈ کاسٹ کرے گی وہ فائنل ہوگا یہ کمیشن کا ہے نا تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس کو بہتر کرنے کی وہ کوشش یہ تو سب اٹھاروی ترمی میں ہوا تھا میں اس میں اعتراض کر دوں اس کے اندر دیکھے پرابلم یہ آئی تھی کہ ہوتا یہ تھا کہ بدقسمتی سے جج سائیوان سارے نہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن بہت ساروں نے یہ کیا کہ آپس میں پانچ بندے بیٹھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کس نے کس نے کس نے کس نے پروموٹ ہونا ہے اب وہ پانچ اور چار تو زیرہ میجارٹی ویل گو وہ تو نہیں زیرہ دوسرے والوں کی ویلیو اتنی رہی نہیں تو وہ آکے پہلے سے سیٹنگ ہوتی تھی اسی طرح لوگ پروپ